ہیلو فرنٹس ویلکم تو مائی چانل کچھ بھی سکھو وی تنبیر آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کوٹی کی ڈیسائن دیکھئے یہ یہ میں نے کوٹی بنایا ہے دیکھئے اس کوٹی کو ہم نے بلکل نیو اسٹائل میں بنایا ہے ایک دم نیو اسٹائل میں بنایا ہے ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیسے بنا ہے پھر بھی اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آتا ہے تو سب سے پہلے ایک لائک کر یہ دیکھئے اس کوٹی کو ہم نے بلکل الگ طریقے سے بنایا ہے دیکھئے اس میں ہم نے پہلے یہ بیک کے لئے چین ڈال لیا ہے اور فرنٹ کا چین نہیں ڈالتا ہے فرنٹ کو ہم دھیرے دھیرے دیکھئے یہ یہاں سے دھیرے کر کے یہ ایک شل سے بڑھتا ہوا آتا ہے اور یہ فرنٹ کا حصہ بن جاتا ہے اپنے آپ اور یہ بیک کا ایسے بلکل الگ طریقے سے بنتا ہے بیک کے لئے ہم دو شل سے بناتے ہیں اور پھر وہ جو ہے یہ دیکھئے یہ کارنر سے یہ بڑھتا ہوا آتا ہے تو اس طرح یہ فرنٹ پہ ایسے بن کے آتا ہے اور یہاں اس کوٹی کو ہم یہ اس کو یہاں سے گھٹاتے ہوئے بناتے ہیں تو یہ کوٹی کے شیف میں آ جاتا ہے ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تب ہم آپ کو پورا دکھائیں گے کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے آج کے فرسٹ پارٹ میں ہم یہ کوٹی کا یوگ بنانا بتائیں گے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے سب ہم یوگ بنائیں گے اگر اسے بیگنرز بھی بنانا چاہتے ہیں تو آسانی سے بنا سکتے ہیں ہم نے بہت ایزلی سمجھا دیا ہے چینل پہ پہلی بار ہوں تو سبکرائب کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ میں آپ کو پرفیکٹ طریقے سے سمجھا پا رہی ہوں کی نہیں یہ دیکھئے ہم اس دو رنگ سے بنائیں گے یہ دیکھئے میرے پاس 4mm کی قریشہ ہے سب سے پہلے ہم ایک سلپ نوٹ لگائیں گے دیکھئے ان پہ ایسے ایک بل لگائیں گے پھر ایک لوپ اس میں سے لیں گے اور اس کو ایسے کر دیں گے اسے سلپ نوٹ بولتے ہیں ہم اس میں بنائیں گے 36 چین یعنی 36 چین یہ دیکھئے ہم نے 36 چین کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں بنائیں گے 3 چین اور ایک دو اور تین تین چین کو کاؤنٹ کریں گے تو ایک ڈبل قریشہ چوتھے چین پر ایک ڈبل قریشہ بنا لیں گے دیکھئے یہ میرا دو ڈبل قریشہ ہو گیا اب یہاں ایک چین بنائیں گے اب ایک چین بنانے کے بعد اس میں ہمیں وی سٹیج بنانا ہے ہمیں بنانا ہے ایک ڈبل قریشہ ایک چین اور ایک ڈبل قریشہ یہ دیکھئے یہ ہمارا وی سٹیج ہو گیا وی سٹیج اب پھر ایک چین بنانا ہے پھر اسی چین میں بنانا ہے ہمیں ایک ہی چین میں اس لاشٹ میں ہم بنائیں گے دو ڈبل قریشہ ایک اور دو یہ دیکھئے اب دیکھئے ایک دو تین اور چار چار چین اس کی پر کے پاچوے چین پر ہم ایک سلز بنائیں گے یہاں پر ہم ایک سلز بنائیں گے سلز کی سے کہتے ہیں دو ڈبل قریشہ دو چین دو ڈبل قریشہ اور دو ڈبل قریشہ یہ دیکھئے ایک سلز بن گیا دو ڈبل قریشہ دو چین دو ڈبل قریشہ اسی چین میں بنائے آئے اب دیکھئے پھر دیکھئے اب ہمیں دیکھئے پھر ایک یہ ایک چین اسکرپ کریں گے دو تین اور یہ چار پاچوے میں پھر ہمیں بنائنا ہے دو ڈبل قریشہ جو ہم نے یہاں بنایا ہے وہی بنانا ہے کورنر ہمیں یہاں بنانا ہے کورنر ہر کورنر پر ہمیں یہ بنانا ہے دو ڈبل قریشہ ایک چین اور بیچ میں ہم 20 چین بنائیں گے اسی چین میں پہلے ایک ڈبل قریشہ بنائیں گے پھر ایک چین بنائیں گے پھر ایک ڈبل کوریشہ یہ دیکھیں میرا بیچ سٹیج بن گیا بیچ میں پھر ایک چین بنائیں گے لاشٹ میں دو ڈبل کوریشہ اب اس میں ہم دو ڈبل کوریشہ بنائیں گے یہ دیکھیں اب پھر وہی ریپیٹ کرنا ہے ہمیں ایک ایک دو تین چار پانچویں میں ہمیں ایک سیلز بنانا ہے جو ہم نے یہاں بنایا ہے اب یہاں ہمیں بنانا ہے دو ڈبل کوریشہ ایک اور یہ دو دو ہو گئے اب دو چین بنائیں گے سیم اسی چین میں دو ڈبل کوریشہ پھر بنائیں گے ایک اور یہ دو اب دیکھیں ایک سیلز یہ کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں پر پھر چار ہمیں سکیپ کریں گے ایک دو تین چار چار سکیپ کر کے پانچویں میں پھر ایک سیلز بنائیں گے کیونکہ یہ ہمارا بیک کا حصہ ہے اور یہ جو ہے سلیپس کا حصہ ہے یہاں سے سلیپس نکلے گا اور یہاں سے بیک کا حصہ اور یہاں سے فرنٹ آئے گا تو یہ ہم یہاں پر ایک سیلز اور بنا لیں گے دو ڈبل کوریشہ یہ ایک ہو گیا دو پھر دو چین بنائیں گے پھر اسی چین میں دو ڈبل کوریشہ ایک اور دو دو ڈبل کوریشہ یہ دو سلز ہو گیا ایک دو دو سلز ہو گیا اب یہاں پہ پھر ہم کورنر بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ بیر پر ہم بنایں گے کورنر پھر دو ڈبل کوریشہ جو ہم نے یہاں بنایا وہ ہی بنایں گے دو ڈبل کوریشہ ایک چین اب بیچ میں 20 ایک ڈبل کوریشہ ایک چین ایک ڈبل کوریشہ پھر ایک چین بنا کے لاشٹ میں دو ڈبل کوریشہ یہ دیکھیں اب پھر سیم وہی کریں گے ایک ایک دو ایک دو تین چار پھر پانچ بیر پر ہم بنایں گے ایک سلز یہاں پر ایک سلز پھر دو ڈبل کوریشہ ایک اور دو اب لاشٹ میں دیکھیں ایک دو تین چار لاشٹ والے چین پر ہم پھر وہی کورنر بنایں گے دو ڈبل کوریشہ ایک چین اب 20 سٹیج بنا لیں گے ایک ڈبل کوریشہ ایک چین پھر ایک ڈبل کوریشہ پھر ایک چین اور اسی میں دو ڈبل کوریشہ لاشٹ میں ایک اور یہ دو یہ دیکھیں فرسٹ روح ہمارا کمپلیٹ ہو گیا فرسٹ روح یہ ایسے آئے گا دیکھیں یہاں سے ہمارا فرنٹ کے لئے نکلے گا یہاں سے ہم فرنٹ بڑھ یہاں سے بڑھتا جائے گا تو فرنٹ ہو جائے گا یہ یہاں سے آل بھول ہے یہ سلیپس کا حصہ اور یہ ہمارا بیک کا حصہ ہے پسٹ اس طرح بنے گا اب سیکنڈ رو دیکھیں کیسے بنے گا اب دیکھیں یہاں سے ہم ٹرن کر دیں گے اور یہاں سے ٹرن کرنے کے بعد دیکھیں ہم ٹرن کرنے ٹرن کرنے بنانے کے بعد اس دو چین اس پیس میں ہم ایک سل سے بنائیں گے تو ہمیں اس میں بنانا ہے دو ڈبل کریشیا ایک اور یہ دو دو اب دو چین پھر اسی چین میں ہمیں دو ڈبل کریشیا ایک سل سو گیا اب دیکھیں اس میں یہ ویسٹیش ہے یہ بیچ میں ویسٹیش ہے تو ویسٹیش میں ہم ویسٹیش بنائیں گے یہاں ایک چین بنائیں گے اور اس میں ہم ایک ڈبل کریشیا ایک چین پھر ایک ڈبل کریشیا اب ایک چین بنا کے پھر اس میں ایک سل سے بنائیں گے یہ والے دو چین سپیس میں دیکھیں پہلے ہم نے اس چین سپیس میں ایک سل سے بنائیا پھر اس میں ویسٹیش بنائیا ایک ڈبل کریشیا ایک چین ایک ڈبل کریشیا اب یہ والے last والے ایک چین سپیس میں اس میں بھی ہمیں ایک سل سے بنانا ہے دو ڈبل کریشیا ایک تو دو ڈپل قریشہ اب دو چین ایک تو پھر دو ڈپل قریشہ ایک اور یہ دو یہ دیکھیں ایک سلسی اس چین پر ہو گیا بیچ میں ہمارا ویسٹیچ اب ہمیں اس سلسی کے اوپر سلسی بنا لینا ہے یہ دیکھیں اس سلس کے اوپر ہمارا سلس بنا لیں گے دو ڈپل قریشہ دو چین اور پھر دو ڈپل قریشہ اب پھر سیم وہی کریں گے یہ پہلے والے دو چینی سپیس میں اس میں ایک سلس بنائیں گے جیسے ہم نے یہاں بنایا ہے اس میں ہم ایک سلس بنائیں گے دو ڈپل قریشہ دو چین اور دو ڈپل قریشہ یہ ایک چینی سپیس میں ہم جو ہے اس میں بیسٹیچ بنائیں گے اوپر ایک چین بنائیں گے یہاں پر پھر اس میں ایک بیسٹیچ بنائیں گے ایک دو ڈپل قریشہ ایک چین ایک دو ڈپل قریشہ پھر ایک چین بنائیں گے اس میں ایک سلس بنائیں گے یہ والے میں دیکھیں اس پر ایک سلس بنائیں گے اس میں بیسٹیچ پہ بیسٹیچ بنائیں گے اس میں بھی ایک سلس بنائیں گے تو اس میں بھی دو ڈپل قریشہ دو چین اور دو ڈپل قریشہ اب دیکھیں یہاں سلس اس پر بھی سلس پہ سلس بنائیں گے اس پر بھی سلس پہ سلس بنائیں گے دونوں پہ سلس پہ سلس بنائیں گے پھر یہاں پر ایک کارنر بنائیں گے تو اس میں ہم پہلے سلس بنائیں گے دو ڈپل قریشہ دو چین اور دو ڈپل قریشہ اس کے اوپر بھی ایک سلس بنائیں گے پھر یہاں سلس بنانے کے بعد اس میں یہ پہلے والے میں دو چین اس پیس میں ایک سلس بنائیں گے دیکھے جیسے ہم نے یہ دیکھی یہ والے کارنر پہ بنایا ہے یہ سلس پھر اس میں ایک چین بناکے ویسٹس پھر ایک چین بناکے اس میں سلس تو سیم یہاں پہ بھی ہم کو یہ اسی طرح کرنا ہے اس میں ایک سلس بنائیں گے پھر ایک چین بناکے اس میں ویسٹس ایک ڈبل گریزہ ہے چین ڈبل گریزہ پھر اس میں ایک چین بنا کے ایک سلس بنایں گے اس ک vimos یہ ہی کل دیں گے پھر یہاں سلس پہ سلس بنا لیں گے تو پورا اسے بنا لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں سیکنڈ رو ہم نے اس طرح کمپلیٹ کر دیا دیکھے پورا سیکنڈ رو کمپلیٹ ہو گیا دیکھئے یہاں پر دیکھئے ہم نے سب last میں اس طرح اس پہ بھی ایک سلس بنا A اس میں ایک چین بنا کے بیسٹیج بنایا ہے اس پہ بھی ایکسلز بنایا ہے اب دیکھیں لاشٹ میں ہمیں جو ہے یہاں پر اس والے چین پر ایک ڈبل گوریشہ بنا لینا ہے اس چین پر ہم ایک ڈبل گوریشہ بنا لیں گے اب دیکھیں سائٹ کو ٹن کریں گے دوسرا جو ہمارا اس طرح کمپلیٹ ہو گیا اب دیکھیں یہاں سے ہمارا تھارڈ رو شروع ہوئے گا تھارڈ رو میں دیکھیں تین چین بنائیں گے پہلے ہم تین چین بنانے کے بعد اسی چین میں ایک ڈبل گوریشہ اب یہ دو چینی سپیس پر دیکھیں یہ سیلز بنائیں یہاں پر تو اس میں ہم سیلز بنائیں گے دو ڈبل گوریشہ اور یہاں سے فرنٹ کے لیے ہمارا بڑھڑا ہے بہتے ہیں ایک تھا اب یہاں ہمارا دو ڈبل گوریشہ ہو گیا ہے اور یہاں پر ایک سیلز دو ڈبل گوریشہ دو چین اور یہ دو ڈبل گوریشہ اب یہاں پر ہم بنائیں گے جو ہم نے فرسٹ رو میں بنائیا تھا یہ دیکھیں اب اس والے چینی سپیس میں بنائیں گے اس میں ہمیں بنانا ہے پہلے دو ڈبل گوریشہ ایک چین پھر ایک ڈبل گوریشہ پھر ایک ڈبل گوریشہ پھر ایک چین پھر ایک ڈبل گوریشہ ایک اور دو دیکھئے ہم نے فرسٹ رو میں یہ ہی بنایا تھا یہاں پر بیچ میں 20 چچا گیا اور کنارے کنارے دو دو ڈبل کلیشا اور بیچ میں ہمارے تین جگہ چین ہے ایک ایک دو تین اب دیکھیں یہاں پر ہم اس سیلس کے اوپر سیلس بنائیں گے دو ڈبل کلیشیا دو چین پھر دو ڈبل کلیشیا اب اس والے سیلس پر بھی سیلس بنائیں گے دو ڈبل کلیشیا دو چین اور دو ڈبل کلیشیا اب دیکھیں اس والے کورنر پر ہم پہلے اس سیلس پہ سیلس بنائیں گے پھر اس میں ہم نے جو فرسٹ رو میں بنایا وہ پھر اس میں بنائیں گے تو پہلے ہم سیلس پہ سیلس بنائیں گے دو ڈبل کلیشیا دو چین اور دو ڈبل کلیشیا اب اس وی سٹچ میں بنائیں گے اس میں ایک چین سپیس میں اب یہاں ہمیں بنانا ہے دیکھیں جو یہاں بنایا تھا یہاں پر بنانا ہے یہاں بنانا ہمیں دو ڈبل کلیشیا ایک چین پھر بیچ میں ہمیں وی سٹچ بنانا ہے ایک چین ایک ڈبل کلیشیا ایک چین ایک ڈبل کلیشیا یہ وی سٹچ ہو گیا اب ایک چین بنا کے دو ڈبل قریشہ بنائیں گے ایک اور یہ دو اب دیکھیں اس میں بھی ہم ایک سیلز بنائیں گے دو ڈبل قریشہ اب دو چین پھر دو ڈبل قریشہ اب ہمیں دیکھیں یہ بیک کی سائٹ پر آگئے ہیں تو اب یہاں پر ہمیں سیلز پر سیلز بنانا ہے پھر یہاں ایک سیلز بنا کے یہ کارنر پھر ہم کو اسی طرح سیم ایسے جیسے ہم نے یہاں بنایا ہے ویسے یہاں پر بنا لیں گے پھر یہاں لاشت میں یہاں پر بھی بنا لیں گے سب یہاں سیلز پر سیلز بنانا لیں گے اس میں ہمیں جیسے ہم نے یہاں فرسٹ رو میں بنایا ہے ویسے ہم نے یہاں بنانا ہے پھر یہاں سیل سپیسل سے بنا لیں گے دیکھیں تھرڈ راؤن پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھیں یہ تھرڈ راؤن پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم لاشٹ والے چین پر اس میں جو تین چین ہیں اس چین پر ہم دو ڈوال گریشیں بنائیں گے ایک اور دو اب دیکھیں یہاں سے ہم جو ہے تین چین بنائیں گے ایک دو تین یہاں سے ہمارا فورت راؤن شروع ہے اور اس والے ڈبل گریشیں کے اوپر ایک ڈبل گریشیں پھر یہ سلس ہے دو ڈبل گریشیں دو چین دو ڈبل گریشیں تو اس پہ ہم سلس بنا لیں گے دو ڈبل گریشیں دو چین دو ڈبل گریشیں اب دیکھیں یہ جو ہم نے یہ سیکنڈ رون میں بنایا تھا اس میں ایک سلس بنائیں گے دو ڈبل گریشیں دو چین دو ڈبل گریشیں اور اس میں 20 سلس بنائیں گے اور پھر اس میں ایک سلس بنائیں گے تو دیکھیں اب یہ والے چین پر ہم بنائیں گے ایک سلس دو ڈبل گریشیں دو چین اور دو ڈبل گریشیں اب دیکھیں اس کے اندر 20 سلس بنائیں گے یہاں ہم نے بیچ میں ایک چین بنائیں گے اب یہاں ہمیں چین نہیں بنائنا ہے اب چین نہیں بنائیں گے اب اس میں государ میریشیں ڈالیں گے ایک ویسٹیج بنائیں گے ایک ڈبل گریشیں ایک چین ایک ڈبل گریشیں یہ یہ پھر اس میں کوریشیا ڈال کے اس میں بھی ایک سیلز بنا لیں گے دو ڈبل کوریشیا دو چین اور پھر دو ڈبل کوریشیا آئی ہوپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کیوں کہ دیکھیں یہاں ایک سیلز بنایا یہاں ایک سیلز بنایا بیچ میں بیچ دیچ اب اس کے سیلز کے اوپر یہ سیلز بنایں گے دو ڈبل کوریشیا دو چین اور دو ڈبل کوریشیا یہ دیکھیں ایسے بن کے آیا تو یہ کورنر پر ہمیں ایسے بنانا اب یہاں ہم سیلز پہ سیلز بنا لیں گے دیکھیں اس پر بھی ایک سیلز بنا لیں گے اس پہ بھی ایک سیلز بنا لیں گے اور یہ دیکھیں یہ دو چینی سپیس میں ایک سلس بنے گا اس میں ایک سلس بنے گا جیسے ہم نے دیکھیں یہاں بنایا تھا سیم جیسے ہم نے یہاں بنایا تھا ایسے یہاں بنے گا اس پہ ایک سلس بن جائے گا اور اس میں وی سٹیج یہ والے چینی سپیس میں وی سٹیج پھر اس میں ایک سلس بنے گا پھر یہاں ایک سلس بنائیں گے پھر اس پہ بھی سلس بنائیں گے اور اس میں بھی سلس بنائیں گے یہ سلس بنائیں گے بیک میں ہمارے چار سلسے ہو گئے ہیں چاروں پر ایک سلسے بنا کے پھر یہاں کارنر پر کارنر بنا لیں گے جیسے ہم نے یہاں بنایا تو پورا ہم اس طرح کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ فورت رو پھر اس کے آگے دکھاتے ہیں اب دیکھیں یہ فورت رو پورا کمپلیٹ کر لیا ہے دیکھیں یہ کارنر پر ہم نے کارنر بنا لیا جیسے سیکنڈ رو میں بنایا تھا وہ ایسے جو ہے فورت رو میں بنا لیا ہے یہ دیکھیں بس بیچ میں ہم نے یہاں پر ایک چین نہیں لیا تو اب لاشٹ میں دیکھیں لاشٹ میں دیکھیں یہ سیلس پہ ہم نے سیلس بنا لیا اب یہ دو ڈبل قریشہ ہے دونوں پر ایک ایک ڈبل قریشہ بنا لیا ایک اور دو اب یہاں سے ہمارا پھر درو شروع ہوتا ہے یہاں ہم تین چین بنائیں گے اور اس پر ایک ڈبل قریشہ یہاں ہم دو رو کے بعد ایک چین بڑھا دیتے ہیں تو اب یہاں پہ ہمارا ایک چین بڑھائیں گے ڈبل قریشہ نہیں بنائیں گے ایک چین بڑھا دیں یہاں پہ دو ڈبل قریشہ ایک چین اب اس میں ہم ایک سیلس بنائیں گے دو ڈبل قریشہ دو چین اور پھر دو ڈبل قریشہ سیلس پہ سیلس بنا لیا اب یہوالے سیلس پہ بھی سیلس بنا لیں گے دو ڈبل قریشہ دو چین دو ڈبل قریشہ اور یہاں پہ ہم یہ دیکھیں وی سٹیج میں ہم بنائیں گے یہ جو فرسٹو میں بنائے تھا پہلے ہم دو ڈبل قریشہ بنائیں گے پھر ایک چین پھر بیچ میں ہم وی سٹیج بنائیں گے پھر ایک چین بنا کے دو ڈبل قریشہ دیکھیں ایک دو ایک چین بنائیں گے اب ہم بیچ میں وی سٹیج بنائیں گے ایک ڈبل قریشہ ایک چین پھر ایک ڈبل قریشہ دیکھیں وی سٹیج ہو گیا اور پھر ایک چین بنائیں گے پھر ایک چین بنائیں گے پھر دو ڈبل قریشہ ایک اور دو یہ دیکھیں یہ کارنر پر ہمیں یہ بنائیں ہی پہلے ہی سٹیج پھر اور پھر دیکھیں اس میں سیل سے پہو پر سیل سے یہاں سیل سے بنائیں گے دو ڈبل قریشہ دو چائن پھر دو ڈبل گلیشا یہ دیکھیں یہ ہمارا کورنر بن کے تیار ہوا یہ کورنر بن کے تیار ہوا تو اسی طرح ہم یہاں سیلز پہ سیلز بنا کے اور دیکھیں یہاں پر یہ بھی سٹیچ میں ہم نے یہ جیسے ہم نے یہ والا کورنر تیار کیا ویسے ہمیں یہاں پر بھی ایسے کورنر تیار کریں ہم سب ہی کورنر پر ایسے بنا لیں گے پھر دکھاتے ہیں ہم نے فیپت راؤنڈ بنانے کے باد ہم نے یہ دیکھیں شکس والا بھی راؤنڈ بنا لیا یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے شکس راؤنڈ میں دیکھیں یہاں کورنر پر ہم نے بنایا ایک سیلز اور اس میں ویسٹیچ ویسٹیچ پہ ویسٹیچ اور پھر یہاں پر بھی ایک سیلز یعنی دیکھیں ایک ڈبل کوریشا ایک چین دو ڈبل کروشہ ایک چین پھر یہاں پہ ایک سیلک سے بنایا پھر شلز پہ سیلکے بنے کے یہاں پر دیکھیں یہ والے چین پہاش میں ہم نے ایک سیلک سے بنے آیا اسمے v نسٹیج بنے آیا پھر یہاں ایک سیلک سے بنے پھر دیکھیں کونڈر ہے چین پھر آئے کنٹھ رہ بنے رہا ہے تو یہ سumpingphone complete ہو گیا اب ہم سیونded راؤاند بالمکع بنایں گے دیکھیں یہ ہمارا دیکھیں یہ یہاں سے آگے کا فرنٹ کا بننا ہمارے یہاں سے شروع ہو گیا ہے یہ ہمارا یہاں سے فرنٹ کا بن رہا ہے اب یہاں سے آپ دیکھئے سیونٹ راؤن ہمیں صرف یہاں پہ چینج کرنا ہوتا ہے یہاں کارنر پہ ایسے ہی بنے گا جو ہم نے فرسٹ پہ بنایا تھا وہ سیونٹ راؤن میں آپ بنائیں گے کارنر اور جو سیکنڈ پہ بنایا تھا وہ ایٹ پہ بنائیں گے یہاں جیسے ہم نے یہ بنایا سکس راؤن میں سیم اسی طرح ایٹ آٹھویں راؤن پہ ہم اسی طرح بنائیں گے سیونٹ راؤن دیکھیں ہم کیسے بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم تین چین بنا کے سیم اسی چین میں ایک ڈبل قریشہ اور بنا رہیں گے تو یہاں پہ ہمارے تین ڈبل قریشہ ہو جائیں گے ہمیں صرف یہاں پہ چینج کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں تین چین کو بھی کاؤنٹ کریں تو ایک ڈبل قریشہ ہو گیا تو یہ تین ڈبل قریشہ ہو گیا یہاں ایک چین بنائیں گے ایک چین بنانے کے بعد اس پہ ایک سیلز بنا رہے ہیں دو ڈبل قریشہ دو چین پھر دو ڈبل قریشہ اس پہ بھی ایک سیلز بناتے ہیں دو ڈبل قریشہ دو چین اور پھر دو ڈبل قریشہ اب یہاں پر دیکھیں اس والے چین میں ہم ایک سیلز بنایں گے دو ڈبل قریشہ دو چین پھر دو ڈبل قریشہ پھر دو ڈبل قریشہ اچھی asking اس والے چین اسپیس میں جو ہم نے فرسٹ آن میں بنایا تھا یہاں ہم بنائیں گے دو ڈبل قریشہ دیکھیں ہم نے یہ بنائے دو ڈبل قریشہ ایک چین پھر یہاں بیچ میں ایک چین بنائے پھر ایک چین بنائے پھر دو ڈبل قریشہ دیکھیں سیم یہی بنے گا جو ہم نے یہ بنائیا تو یہاں بنائیں گے دو ڈبل قریشیا ایک چین اس کے بعد ہم نے بنائی تا ایک ڈبل قریشیا پھر ایک چین بنائی تا ایک ڈبل قریشیا پھر دوبارہ بنائی تا یعنی یہاں ہم نے وی سٹیج بنائی تا اور پھر ایک چین بنائی تا یہاں لاشٹ میں ہم نے دو ڈبل قریشیا تو سیونت راؤن گھنے ہم نے کورنر پر سب اسی طرح بنا لینا اور لاست میں ایسے بنانا ہے لاست میں ایک چین بنا کے یہاں پر ہم اس میں ایک دبل قریشہ بنائیں گے اور یہ لاست والی دبل قریشہ پر دو دبل قریشہ تو پورا رو ہم سیونت رو اس طرح complete کرنے کے بعد آٹھ وہاں بھی ہم اسی طرح بنا لیں گے آٹھ وہاں رو بھی complete کر لیں گے آٹھوہ رو میں ہمیں یہ بنانا جیسے ہم نے سکس رو میں بنایا یہ ایک سیلز اس میں ایک سیلز بنے گا اور اس میں وی سٹیچ بنے گا اس میں بھی ایک سیلز بنے گا تو ہم دو رو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اب یہ آٹھوہ میرا پورا کمپلیٹ ہو گیا یہ آٹھوہ کمپلیٹ دیکھیں لائف دیکھیں آٹھوہ رو پہ ہم نے تین ڈبل کریشہ نہیں ہاں تین ڈبل کریشہ کر لیا تھا تو تین ڈبل کرشے پر تین ڈبل کرشے ایک چیند بنا کے یہاں سیل سے reais اور یہ دیکھیں کارنر پر دیکھیں ایسے بنا ہے ایک سیل اور بیچ میں 20 سیل یہ دیکھیں یہ وادہ اس میں ایک سیل سے بنایا ہے اس میں ایک سیل سے بنایا ہے 20 سیل کے اوپر 20 سیل تاہری پورا رو یہ complete ہو گیا دیکھیں اب نوار رو یہاں سے ہمارا سٹارٹ ہو گا سب ہم کو یہاں پر چینج کرنا ہوتا ہے اب یہاں سے ہم نوارو تین چین بنائیں گے یہ تین چین بنانے کے بعد یہ فرسٹ والے چین میں اس میں ایک ڈبل قریش یا اگر تین چین کو کاؤنٹ کریں گے تو ایک ڈبل قریشہ ہوگا ہے اس میں دو چین دو چین بنانے کے بعد اس والے چین پر ہم دو ڈبل قریشہ اس پر بنا لیں گے یہاں ہمارا ایک سلس بنے گا یہ ہم نے دو چین پر بنایا یہ دیکھیں ایسے بن کیا آئے گا اس پر دو دو ڈبل قریشہ دو چین دو ڈبل قریشہ اب دیکھیں اب اس سلس کے اوپر سلس بنائیں گے تو چین دو ڈبل قریشہ یہ پورا سلس پہ سلس بنا لیں گے یہاں بھی اور اس پہ بھی سلس پہ سلس بنا لیں گے اور اس میں ہمیں یہ یہی ریپیٹ کرنا ہے جو ہم نے یہاں پہ کیا تھا پورا پورا کمپلیٹ کر لیا دیکھیں نو اور پر دیکھیں کورنر پہ ہم نے یہ بنایا ہے اور جو ہے یہ دیکھیں لاشٹ میں ہم دیکھئے یہ دیکھیں سیل سپے سیل اب دیکھیں دیکھیں اس والے دبل قریشہ اپنے اس پر ہم جو ہے اس پر ہم پہلے دو دبل قریشہ بنائیں گے پھر دو چین اور پھر یہ لاسٹ والے چین پر لاسٹ والے چین پر دو دبل قریشہ ایک اور دو یعنی جیسے ہم نے اس سائیڈ بنایا دیکھیں یہ دیکھیں اب یہاں سے ٹرن کریں گے اور یہاں سے دیکھیں تین چین بنائیں گے تین چین بنانے کے بعد اس میں ایک سیل سپنایں گے دو دبل قریشہ دو چین پھر دو دبل قریشہ یہ دیکھیں یہ دسویں رو اسی طرح کمپلیٹ کریں گے دسویں رو میں اب جو ہے یہاں پر یہاں پر دیکھیں ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم اس میں ایک سیل سے بنائیں گے اور اس میں وی سٹیج بنائیں گے ایک ڈبل قریشہ ایک چین ایک ڈبل قریشہ پھر اس میں ایک سیل سے بنا لیں گے جیسے ہم یہاں بناتے ہیں تو اس کو یہاں پر اس طرح کارنر ہمیں اسی طرح بنانا سب ہی کارنر پر یہ دیکھیں اس والے چین پر ہم ایک سیل سے بنائیں گے اور اس والے چین پر ہم وی سٹیج بنائیں گے پھر اس پر ایک سیل سے بنائیں گے تو پورا رو یہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں لاشٹ میں دیکھیں دسویں رو جو ہے دسویں میں لاشٹ میں اس میں ایک سیل سے بنا لیں گے یہ دیکھیں سیم پیٹرن ریپیٹ کرتے ہوئے ہم نے دس رو کمپلیٹ کر دی ہے دس رو کمپلیٹ کر دی ہے اب دیکھیں اس کو لاشٹ والے چین پر اس میں ہم ایک ڈبل کریشہ بنا لیں گے یہ ہم نے یہاں تین چین بنا کے ایک سلس بنایا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیم پیٹرن ہم نے بناتے ہوئے ہم نے دس رو پورا ٹوٹل کمپلیٹ کر لیا ہے اب دیکھیں یہاں سے ہم آرم ہول الگ کر دیں گے آرم ہول الگ کر دیں گے اور بیک اور فرنٹ الگ کر لیں گے تو اس کو ہم جو ہے اب یہاں سے جو یہ ہم نے بی اسٹیج بنایا ہے بیچ میں وی اسٹیج یہیں سے ہم جو ہے یہاں سے فرنٹ تک کے یہ کارنر پر یہ وی اسٹیج یہاں سے ہم ایٹ کر دیں گے یہاں سے یہ سلیفز علق ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے اس آرم ہولز ہے یہاں سے ہم سلیفز بنایں گے اور یہاں سے فرنٹ ہے یہ دیکھیں یہ فرنٹ اور یہ بیک رہے گا تو ہم یہی سے جو ہے الگ کرنے گا اب دیکھیں یہاں سے ہم یہ لاسٹ والا دبل کروشہ ہم اور نہیں کریں گے یہاں سے ہم ریٹ کلر سے بنائیں گے اس سے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سلپ نوٹ لگا کے پہلے اسے ہی رکھ لیا ہے یہاں سے ہم ریٹ کلر سے اور کریں گے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ہم یہ پھرنٹ پر آئیں گے تو یہ دیکھیں ہم تین چین پہلے بنائیں گے تین چین تین چین کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ میرا ایک ڈبل قریشہ ہو گیا ایک ڈبل قریشہ ہو گیا نیس چین جو ہے ایک ڈبل قریشہ بنائیں گے ایک پھر نیس چین کے بھی ایک ڈبل قریشہ بنائیں گے یعنی ہم نے دو ڈبل قریشہ یہ سیلز کے اوپر ہمارے دو ڈبل قریشہ دو چین دو ڈبل قریشہ تو ہمیں یہ نہیں بنانا ہمیں دو ڈبل قریشہ اور اس دو چینی سپیس میں صرف ایک ڈبل کلیشہ بنائیں گے اور اس کے اوپر بھی اس کے اوپر دو ڈبل کلیشہ یعنی ہم ہر سلس کے اوپر ہم پانچ ڈبل کلیشہ بنائیں گے تو اس میں دیکھئے اس میں کلیشہ ڈال کے ہم صرف ایک ڈبل کلیشہ بنائیں گے اب اس والے چین اسپیس میں کلیشہ ڈالیں گے اس میں بھی ایک ڈبل کلیشہ بنائیں گے اس ٹل کو ہم ساتھ میں بلنیں گے تو یہ اسی میں ہائیڈ ہو جائے گا یہ دیکھئے اس والے چین پہ ڈالیں گے ایک ڈبل کلیشہ تو ہم اسی کو ریپیٹ کرتے ہوئے پورا بنا لیں گے سیلز پہ ہمیں پانچ ڈبل کلیشہ بنانا ہے دیکھئے ایک یہ دو اس دو چینی سپیس میں ہم ایک بنائیں گے ایک تو یہ تین ہو گئے چار اور یہ پانچ یہ پانچ ریڈی ہو گئے اسی طرح ہم پورا رو ہم یہاں تک وی اسٹی تک بنا کے لاتے ہیں یہ دیکھئے اس والے سیلزے تک بنا کے لاتے ہیں ہم نے فرنٹ کے سائٹ پورا دیکھئے ہم نے یہ یہاں دیکھئے اس والے سیلزے تک ہم نے ڈبل کلیشہ بنا لیا اب دیکھئے دونوں کارنر کو ہم پہلے آپس میں ایسے کر کے رکھ لیں گے یہ ہمارا سیلیپس کا حصہ ہے تو یہ دیکھئے یہ علمول ہو گیا میرا تو ہم جو ہے یہ وی اسٹیچ کو وی اسٹیچ سے آپس میں ایسے ملا لیں گے یہ دیکھئے یہ وی اسٹیچ ادھار ہے یہ ہم نے وی اسٹیچ بنایا ہے اور یہ وی اسٹیچ ہے دونوں کو آپس میں ایسے ملا کے ایسے کر دیں گے تو اس پہ ہم جو ہے اس میں ایک ڈبل کلیشہ یہ دیکھیں ویسٹیچ کے چین پر دیکھیں اس والے چین پر قریشیا ڈالیں گے اور دیکھیں ادھار اس والے چین پر قریشیا ڈالیں گے اور یہ یہ ویسٹیچ ہے اس والے چین پر قریشیا ڈالیں گے اور دونوں میں قریشیا ڈال کے یہ دیکھیں ہم ایک ڈبل قریشیا بنا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ میرا آل بھول نکل آیا یہ سائیڈ آل بھول ہو گیا اور یہ میرا فرنٹ ہو گیا اب یہی سے ہم بیک بنا لیں گے تو بیک پر یہ دیکھیں یہ سلس ہے اب اس سلس پہ ہم پانٹ ڈبل کریشہ بنا لیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہ ہم دو چین سپیس میں ایک بناتے ہیں تو پورا رو ہم دیکھیں یہاں تک کہ آپ دیکھیں اب اس کارنر تک ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں پورا بیک سہیڈ ہم نے ڈبل کریشہ بنا لیا ہے اب دیکھیں یہاں دیکھیں ہم کارنر پر آ گئے ہیں تو اب دیکھیں یہ دونوں کارنر ہم آپس میں ملا لیں گے یہ دیکھیں یہ ویسٹیچ یہ ہے دونوں کو آپس میں ملا لیں گے ادھر آرمون نکال لیں گے در آرمون نکالنے کے کے بعد دیکھیں ہم جو ہے پہلے یہ والے چین میں کریشہ ڈالیں گے ڈالیں گے دونوں میں کلیشہ ڈال کے یہ ایک ڈبل کلیشہ بنائیں گے یہ دیکھیں میرا آیٹ ہو گیا اس طرح آیٹ کریں گے دیکھیں یہ ڈبل کلیش ہے اور یہ ڈبل کلیش ہے ہائی ہوپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اب اس پہ بھی ایک ڈبل کلیشہ بنا لیں گے اس چین پہ بھی ایک ڈبل کلیش ہے اور یہ دو چین اس پیس میں ایک بنائیں گے اور اس پر بھی ایک اور اس پر بھی ایک تو اس طرح یہ ہمارے پانچ ہو گئے ایک ڈبل کلیشہ پورا رو اسی طرح کمپلیٹ کر لیں گے پھر دیکھیں نیسٹ ویڈیو میں اس کے آگے کی ویڈیو ہم بنائیں گے تو سب آج کے ویڈیو میں سب ہم یوگ بنائیں گے اگر آپ لوگ کو یہ ڈیزائن پسند آئی ہو تو پلیز ڈائک کریں چانل پہ پہلی بار ہوں تو سبکرائب کریں اور اپنا فیڈبائک دیں تھنکیو فور واشنگ نیسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ